موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں دجال کی آنکھ اور اس کے ماتھے سے متعلق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شک دجال کے بارے میں تم سے بیان کیا ہے حتیٰ کہ میں ڈرا کہ تم نہ سمجھو گے بے شک دجال چھوٹے قد کا کوتا قد بہت زیادہ گھنگریالے بالوں والا کانا مٹی ہوئی آنکھوں والا بے نشان نہ ابری ہوئی اور نہ دھنسی ہوئی تو اگر وہ تم پر مشتبے ہو تو بلا شک تمہارا رب کانا نہیں ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر میں نے توجہ شروع کی تو وہ جسیم آدمی یعنی کہ بڑے جسم والا تھا سرخ رنگ گھنگریالے بالوں والا کانی آنکھ والا جیسے اس کی آنکھ انگور کا پھوٹا ہوا دانا ہو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البتہ گمراہی کا مسیح کانی آنکھ والا بال جھڑ جانے کی وجہ سے چوڑے ماتھے والا چوڑے سینے والا اس میں قطن بن عبدالعزہ کی طرح ملان ہے اسی طرح حضرت عبی بن کعب سے روایت ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے سبز رنگ کا شیشہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ دجال کانہ ہے گھنگریال بالوں والا ہے سخت سفید رنگ اس کا سردرخت کی ٹہنی کی طرح ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا ہے مگر انہوں نے اپنی امت کو کانے بہت زیادہ جھوٹے سے ڈرائیا خبردار بے شک وہ کانہ ہے اور بلا شک تمہارا رب کانہ نہیں ہے بے شک اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے حضرت عمر ابن ثابت انساری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا حتی کہ مر جائے اور بلا شک دجال کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہے کافر اسے وہ ہی پڑے گا جو اس کے عمل کو نہ پسند کرتا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر امام نوابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کے ماتے پر حقیقتن لکھا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے تمام کفر جھوٹ اور باطل ہونے کی قطعی علامت میں سے نشانی و علامت بنایا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر پڑے لکھے اور ان پڑے مسلمان کے لیے ظاہر کرے گا اور جس کی شقاوت و فتنے کا ارادہ فرمائے گا اس سے پوشیدہ رکھے گا یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ہر ایمان والا اس لفظ کو پڑ سکے گا یعنی وہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور دجال کا انکار کرے وہ اس کو پڑ سکے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے دجال کے چہرے پہ لکھ دیا بعض حضرات ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ انپڑ اور جاہل اس لفظ کو کیسے تمیز کرے گا جبکہ وہ نہ پڑنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے تو اس کا جواب امام قاضی ابو بکر بن العربی دیتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر مومن کاتب اور غیر کاتب یعنی جو پڑا لکھا ہے اور جو پڑا لکھا نہیں ہے جو لکھنا پڑا نہ جانتا ہے اور جو لکھنا پڑا نہ نہیں جانتا ہر آدمی اسے پڑے گا یہ حقیقت میں خبر ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ بندے کے لیے سمجھ اور شعور کو اس کی آنکھ میں پیدا کر دے گا جیسے چاہے گا اور جب چاہے گا تو اسے بسارت نہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے گا اگرچہ وہ لکھنا نہ جانتا ہو کافر اسے نہیں دیکھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے دلیلیں پیدا کر دے گا اس کی بصیرت کی آنکھ میں اور کافر نہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ مومن کے لیے ادراک پیدا کرے گا سیکھنا نہیں کیونکہ یہ اس وقت عادات کے خلاف امور ظاہر ہوں گے تو بہرحال ان احادیث مبارکہ اور اس کی تفصیلات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دجال کی آنکھ کیسی ہوگی اس کا ماتھا کیسا ہوگا اور اس کے اوپر جو الفاظ کافر کے ظاہر ہوں گے اسے کون پڑھ سکے گا اور کون نہیں پڑھ سکے گا اور جو پڑھ سکے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور خاص ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عنایت کی وجہ سے پڑھ سکے گا پھر دجال جو ٹھہرے گا تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا تو چالیس ٹھہرے گا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے زمین میں اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے گا دجال پہنچے گا چالیس دنوں میں اللہ جانتا ہے ان کی مقدار کیا ہے اسی طرح حضرت نواز ابن سمعان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کو زمین میں کتنا ٹھہرنا ہوگا آپ نے فرمایا چالیس دن ایک دن سال کی طرح اور ایک دن مہینے کی طرح اور ایک دن جمعے کی طرح باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ دن جو سال کی طرح ہوگا کہ اس میں ایک دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی اب دیکھیں نہ صحابہ اکرام کا ذوق دیکھیں فوراں نماز کی فکر ہے یا اللہ کے رسول نماز کا کیا ہوگا تو فرمایا کہ نہیں اس دن کی مقدار کا اندازہ کرو یعنی تمہیں نمازیں وہی پڑھنی ہوں گی فائیف ٹائمز ٹری سکسٹی فائیف تم اندازے کر کر کے نمازیں پڑھو گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیسا دن ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ باری تعالیٰ ہم پہ رحم فرما ہم پہ کرم فرما ہمیں اس بدبخ سے محفوظ رکھ اس کے جو پیروکار ہوں گے وہ دجال کے جو پیچھے لگنے والے ہو کمزوری ایمان والے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی یعنی ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا جب بھی آئے گا کہ ایک بڑی جمعیت اس کے پیچھے چل پڑے گی وہ پہلے صاحبان ایمان ہوں گے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے ایمان کی کمزوری کیا ہے دنیا سے محبت یہ دنیا سے محبت اگر آپ اندازہ کریں ادھر ادھر تو آپ دیکھیں گے کہ آج کا مسلمان دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت سے غافل ہے اسی لئے تو گناہ زیادہ کرتا ہے اور اچھے کام کم کرتا ہے یہ اچھے کام کرتا تو ہے لیکن گناہ کی زیادتی بھی بہت زیادہ ہے ایمان کی کمی بھی ہے یہ ایمان حلق سے نہیں اترتا بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوتا اگر ہو جائے تو گناہ نہ ہو اور گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت ہو تو ندامت کی کمی یا ندامت کا نہ ہونا گناہوں کی زیادتی ہونا یہ ایمان کا کمزور ہونا ہے اس لئے جب وہ آئے گا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی ان کی آنکھیں جو کچھ وہ دیکھیں اور مشاہدہ کریں گی اس کی وجہ سے حیران ہو جائیں گی کیونکہ ایمان تو ہوگا نہیں یسے آپ دیکھیں نا آج کا مسلمان کوئی علم جفر میں پڑا ہوا ہے کوئی جو ہے اس میں پڑا ہوا ہے کہ تل کدر ہے تو اس سے پھر اندازے لگا رہے ہیں کہ انسان کی شخصیت کیسی ہوگی پھر اسی طرح جو ہے وہ علم نجوم میں پڑے ہوئے ہیں ماہرے جو ہے وہ نجومیات ان کی چاندی لگی ہوئی ہے کوئی مختلف اور طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتا رہا ہے کوئی اسٹرونمی میں پڑا ہوا ہے کوئی ٹیرٹ کارڈ ریڈنگ میں پڑا ہوا ہے کوئی پامسٹری میں پڑا ہوا ہے یعنی اب آپ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ اللہ پر یقین نہیں غیر پر یقین ہے ستاروں میں اپنی قسمت کا حال ڈھونکے پھر رہے ہیں تو یہ بھی ایمان کی کمی ہے تو ان کی آنکھیں جو کوچھ مشاہدہ کریں گی دیکھیں گی اس سے حیران ہو جائیں گی کہ اوہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دجال کے پیچھے لگنے والے ہر طرح کے شر والے ہر فتنے کے پیچھے چل پڑنے والے اکثر یہودی ہوں گے اور اکثریت عورتوں کی ہوگی کیونکہ ان کی طبیعتوں میں کمزوری بھی ہوتی ہے اور شہوتوں کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے منافق مرد اور عورتیں بھی دجال کے پیچھے ہوں گے جو اس وقت اس کی طرف نکلیں گے جب وہ مدینہ کے پاس سے گزرے گا چنانچہ حضرت اینس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس فہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار دجال کی اتباہ کریں گے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی چادر ہوں گی جن کو تیالسہ کہا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کوز و کرمان نامی علاقوں کے درمیان اترے گا اس کے ساتھ اسی ہزار ایسے لوگ ہوں گے جن پر تیالسی چادریں ہوں گی اور ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے اسی طرح حضرت ابو وائل سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دجال کے اکثر پیروکار یہودی اور بدکار عورتوں کی اولاد ہوگی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال اس نمکین دلدلی زمین میں وحشی گائیوں کی گزرگاہ سے گزرے گا اس کے ساتھ نکلنے والوں کی اکثریت عورتیں ہوں گی حتیٰ کہ مرد اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنی پھوپی کی طرف لوٹ کرائے گا تاکہ انہیں رسی کے ساتھ اس ڈر سے باندھے کہ یہ نکل کر دجال کی طرف نہ جائیں پھر اللہ تعالی اس پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا تو وہ اسے اور اس کے گروہوں کو قتل کر دیں گے اور اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین زمین مدینہ ہے جب دجال نکلے گا تو مدینے کے ہر راستے پر ایک فرشتہ ہوگا دجال اس میں داخل نہ ہوگا جب ایسا ہوگا تو مدینے میں تین بار زلزلہ آئے گا کوئی منافق مرد اور عورت باقی نہ رہیں گے مگر اس کی طرف نکل آئیں گے اور جو اس کے پاس نکل کر آئیں گے ان میں سے اکثر عورتیں ہوں گی یہ چھٹکارے کا دن ہوگا یہی وہ دن ہوگا جس دن کہ مدینہ اپنے خبز کو اپنی گندگی کو اپنی غلازت کو ایسے نکال کر پھینکے گا جیسے بھٹی لوہے کے مائل کو اتار پھینکتی ہے دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے ان میں سے ہر شخص پر ایک چادر لحاف کی قسم کی اور ایک تلوار ہوگی تو آدیس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ شخصی منفعت کے لئے چلیں گے کہ اسے ایک نفع ملے گا دنیاوی منفعت حاصل ہوگی اس لئے وہ اس کے ساتھ چل پڑیں گے چنانچہ عبد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قوم دجال کی ساتھی ہوگی وہ کہیں گے کہ بے شک ہم اس کے ساتھ ایسے ہیں اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے مگر وہ اس کے ساتھ کیوں لگیں گے وہ کہیں گے کہ لیکن ہم اس کے ساتھ ہی صرف اس لئے ہیں تاکہ کھانا کھائیں اور درختوں سے چریں یعنی کہ جو دنیاوی منفعت ہمیں حاصل ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہمیں پتا ہے کہ جھوٹا ہے جو ہی اللہ تعالی کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا یہ منافق ہیں عقیدی ان کے عقیدے میں منافقت ہے صرف عمل میں نہیں ان کے عقیدے میں منافقت ہے کہ جان بوچ کر صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے اس بدبخت کا ساتھ دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں